بی جے پی کی پور پروکتہ نوپر شرمہ ایک بار پھر سے سپرن کورٹ پہنچی ہے انہوں نے سپرن کورٹ میں اپنے خلاف درج نو ایف آئی آر میں گرفتاری پر روک لگانے کی مانگ کی ہے نوپر شرمہ نے یہ بھی کہا کہ دیش کے الگ الگ حصوں میں درج معاملوں کو دلی ٹرانسفر کیا جائے اس سے پہلے ایک جولائی کو سپرن کورٹ نے نوپر شرمہ پر کڑی ٹپنی کی تھی اس پر نوپر شرمہ کے طرف سے کہا گیا کہ سپرن کورٹ کی کڑی ٹپنی کے بعد ان کے زندگی کے لیے اور خطرہ پیدا ہو گیا ہے انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں پچھلی بار جسٹس سورے کانت اور جسٹس جے بی پاردی والا نے تیکھی ٹپنی نوپر کو لے کر کی تھی آج ایک بار پھر سے یہی بنچ نوپر شرمہ کی اپیل پر سنوائی کرے گی ویبادت بیانوں پر اٹھے بوال کے بعد نوپر شرمہ ایک بار پھر سپرین کورٹ پہنچ گئی ہیں دراصل کٹر پنثی طاقتیں اب بھی بوال کو زندہ رکھنے پر آمادہ ہیں پچھلی بار سپرین کورٹ سے نوپر شرمہ کو کڑی فٹکار رگی تھی آج پھر نوپر شرمہ کورٹ کی دہلیز پر جا رہی ہیں نوپر شرمہ نے سپرین کورٹ سے اپنے خلاف درج نو ایف آئی آر میں گرفتاری پر روک لگانے کی مانگ کی ہے ساتھ ہی دیش میں الگ الگ حصوں میں درج ایف آئی آر کو دلی ٹرانسور کرنے کی اپیل کی گئی ہے نوپر شرمہ نے اپنی یاچیکہ میں پچھلی بار سپرین کورٹ کی کڑی ٹپڑی کا بھی ذکر کیا ہے نوپر شرمہ نے اپنی یاچیکہ میں کہا کہ سپرین کورٹ کی کڑی آلوچنا کے بعد نوپر شرمہ کی جیون کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور انہیں بلاتکار کی دھمکی مل رہی ہے نوپر پر دلی، مہاراشت، پشم منگال اور تیلنگانہ میں نو ماملے درج ہیں کولکاتا پولیس کی طرف سے انہیں کئی بار سمن بھی جاری ہو چکا ہے ان کے خلاف لکاؤٹ نوٹیس بھی جاری کیا جا چکا ہے ان سب سے بچنے کے لیے وہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کے دربازیے تک پہنچی ہیں خاص بات یہ ہے کہ نوپر کی آج کی یاچیکہ پر سپریم کورٹ کے جسٹس سورے کان اور جمشید پردیوالا کی بینچ سنوائی کرے گی اسی بینچ نے پچھلی بار نوپر پر تلکھ ٹپڑی کی تھی ایک جولائی کو ہی پچھلی سنوائی میں عدالت نے کہا کہ نوپر شرمہ کے بیان کے کارن پورے دیش میں آشانتی ہے اور اس کے لیے صرف آپ ذمہ دار ہیں آپ کی بے لگام زبان سے دیش میں آگ لگ گئی آپ کو ایسے بیان دینے کی کیا ضرورت تھی ادھے پور کی گھٹنا کے لیے آپ بھی ذمہ دار ہیں پارٹی پروکتہ کے ناتے ایسے بیان دینے کا لائسنس نہ ہی مل سکتا نیایک ویبات پر ٹی وی ڈیبیٹ کرنے کی کیا ضرورت جسٹس سورے کان اور جسٹس جے بی پردیوالا نے تلکھ اور تیخے کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ نوپر شرمہ کو ٹی وی پر پورے دیش سے مافی مانگنی چاہیے تھی آپ نے اپنی مافی میں بھی شرط لگائی گرفتاری نہ ہونا آپ کی پہنچ کو دکھاتا ہے نوپر شرمہ کی ماملے میں دلی پولیس کو بھی سپریم کورٹ سے فٹکار پڑی سپریم کورٹ نے پوچھا کہ دلی پولیس نے اب تک اس ماملے میں کیا کیا کئی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی دلی پولیس بیٹھی رہی دلی پولیس نے نوپر کے لیے کالین بھی چھایا ہوگا ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کیوں کچھ نہیں کیا گیا آج پہر نوپور کی یاچکہ سپریم کورٹ کے ججوں کی اسی بھنچ کے پاس ہے پورے دیش کی نگاہیں آج سپریم کورٹ کی طرف رہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر